ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل انسان کو تو پیدا ہی ہیوان ناتک کی تعریف کے ساتھ کیا ہے کہ انسان ہے ہی ہیوان ناتک اب اور آج کی دنیا کا ہم پیٹن بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا زیادہ چرب زبان ہے بولنے میں مہارت رکھتا ہے اس کو اتنا ہی ذہین اور سمار سمجھا جاتا ہے تو اب ہمارا ٹاپک ہے قصت کلام ایک بری چیز ہے تو اگر ہم قصت کلام کو کم کر دیں اس انسان کے خاص وصف کو کم کر دیں تو کیا یہ فطرت کے خلاف جنگ نہیں ہے اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہیوان ناتک کے بولنے والا ایک ہیوان ہے تو تب ہی تو اللہ نے اس کا زبان دی ہے نا اور بولتا ہے لیکن زبان ایک دے کر اشارہ کر دیا کہ زیادہ نہیں بولنا آنکھیں دو دی ہیں آنکھیں دونوں کھولیں اور زبان ایک یعنی کوئی غور سے بات کو سنیں اور توجہ سے چیز کو منظر کو دیکھیں اور ایک زبان کے اس کو بیان کریں تو زبان ایک دینے میں اشارہ یہی ہے کہ قصرت نہ ہو کلام ہو تو گویا کہ قلام سے منع نہیں کیا کلام آپ کریں لیکن قصرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قصرت کرنے کی کچھ نقصانات ہیں اور نقصانات واضح کر دیئے اور مزید کے بعد اگر وہ قصرت نقصان سے خالی ہو تو قصرت کی بھی اجازت ہے مطلب ایک آدمی صبح شام درس قرآن دے رہا ہے درس حدیث دے رہا ہے واضح نصیت کر رہا ہے خیر کا پیغام پوچھا رہا ہے دعوت تبلیغ میں لگاوا ہے تو تو قصرت کلام کر رہا ہے تو نفس قصرت کلام برا نہیں لیکن قصرت کلام کی ایسے جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اب ایک مدرعی صبح آٹھ بے سے لے کے بارہ بجے سبق پڑھاتا ہے وہ بولتا ہی بولتا ہے پھر دو بجے سے لے کے چھ بجے پھر پڑھاتا ہے رات کو پھر کلاس لیتا ہے تو وہ تو ہر وقت ایک ہی کام کر رہا ہے بلکہ اس پر مجھے بعد یاد آگی میرے والدی نسبتی میرے پیرو مرشد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ظاہرہ وہ واضح نصیت کیا کرتے بیانات کیا کرتے تھے درس دیا کرتے تھے انڈویجر مجلسوں کے اندر بھی اسلام ارشاد کرتے تھے زیرا کسرت کلام کرنا پڑتا ہے تو ہمارے دوسرے بزرگ تھے جو عالمی مجلس تحفظ ختم نورت کی امیر مرکزیہ تھے حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ خان محمد صاحب یہ اپنے وقت کے قطوب تھے لیکن یہ بولتے نہیں تھے کلام یہ واضح نصیت نہیں کرتے خاموش خاموش رہتے تھے ویسے سلسلہ رشمندیہ کے بزرگ تھے اور میری ان کے ساتھ بڑی صحبتے رہی ہیں تو ہمارے مدد سے جامع اسلام میں بنوری ٹون میں ہم طالب علیہ کا دور تھا تو یہ تشریف لائے تو ہمارے موتیم صاحب نے ایک باغی چیک اندر ان کا احتمام کر دیا اور کرسی بچھا دی تخت بچھا دی اور ہمیں کہا کہ بہت بڑے بزرگ آئین ہیں کندیاں شریف سے میاں والی سے خان کا سراجیہ کے بڑے ولی ہیں تو جاؤ ان سے استفادہ کرو تو وہ حضرت تخت پر بیٹھے اور ہم سارے طلبہ بیٹھے ہیں اثر کے بعد اب حضرت تو واز کرتے نہیں تھے ہم طالب علیہ تو سوچتے ہیں کہ ہر مولوی آ کے واز کرے گا اب حضرت آ کے بیٹھ گئے خاموش یوں سر نیچے ڈالا جو ان کو جانتے ہیں ان کی کیفیت سے واقف ہو اب ہم سب دیکھ رہے ہیں حضرت کا موت دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اب بیان کریں گے اب بیان کریں گے کافی دیرے خاموش رہے انہوں سر اٹھایا تو سب طلبہ یوں حضرت کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کو کلام کریں گے تو حضرت نے کیا جملہ فرمایا اللہ اکبر یہ جملہ حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ اکثر مجھ سے سن سن کے جھومتے تھے حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا فرمایا پورے مجمع کو یوں دیکھا فرمایا جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا کتنی بڑی بات گی کہتا ہے جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا یہ فرمایا حضرت نیو سر جکادیہ مراقبے میں آپ یقین کریں اثر سے مغرب ازان تک ہم اسی طرح بیٹھے رہے اور اس خاموشی کے اندر جو لطف تھا اس خاموشی میں جو وارفتگی تھی اور جو ہمارے دلوں پر اس کی چوڑ تھی اور ہماری آنکھوں سے آنسوں سے جاری تھے ہر طالب دھاڑے مار بار کے رو رہا تھا اور عجیب کیفیت تاری وہ منظر آج تک مجھے نہیں بھولتا کہ ہماری کیفیت نہیں بدل گئی بس اتنا جملہ کا اور خاموش پھر اس خاموشی میں کیا تھا اللہ اکبر بس دل سے دل کی راہیں جو کھل رہی تھی اور دل ہمارے مشکل کے طرح پرے تھے مغرب کی ازان تک حضرت اس طرح بیٹھے رہے وہ ازان ہوئی تو اب سارا حضرت اٹھایا حضرت مسکر آئے اور اس کے بعد مسافہ لیتے ہوئے مسیح چلے گئے تو یہ بات میں نے حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو سنائی تو حضرت اکثر مجھے کہتے ہیں یار وہ بات سناؤ ہے کیا بات کہی خاجہ صاحب کیونکہ حضرت وہ بہت ان کو مانتے تھے کہ وہ امیر مرکزیہ تھے ختم نبوت کے حضرت لدیانوی شہید نائب امیر تھے لیکن حضرت ان کے بڑا عزاز کرتے تھے تو میں پھر بات سنا تھا حضرت جھومتے تھے بات سن کے کیا سبحان اللہ کیا بات کی ہے کہ جو ہمارے سکوت سے نفر ہی اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفر ہی اٹھا سکتا تھے اللہ حقیقت ہے کیسی نرالی باتیں ہیں اور وہ کیسے سادہ باتوں میں آپ کو کیا کچھ سمجھا جاتے ہیں اور کیا کچھ عطا کر جاتے ہیں حقیقت ہے تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کم کلام کرنا یا خموشی و سکوت ہے کیا چیز اس کا لطف ہوتا کیا ہے تو اس پر حضرت عزیز شہید رحمت اللہ نے ایک مرتبہ حضرت خاجہ خان محمد صاحب سے کہا حضرت مجھے بڑی بولنے کی عادت ہے میں کبھی قرآن کا درز دے رہا ہوں کبھی حدیث کا دے رہا ہوں اور کبھی لوگوں کا نصیت کر رہا ہوں اور پھر ختم نوت کا کام کرتے تھے پھر ختم نوت کے احیاء کے لئے کام کر رہا ہوں فطروں کے خلاف دعواز و نصیت کرنا ہوں تو حضرت مجھے بہت بولتا میرا دل کا در میں خموش رہا ہوں جیسے آپ خموش رہتے ہیں حضرت یہ مجھے زیادہ بولنے کی بیماری ہے یہ حضرت نہیں فرمایا تو خاجہ خان محمد صاحب پتہ کیا فرمایا فرمایا اللہ کرے یہ بیماری اور بڑے اللہ کرے یہ بیماری اور بڑے کیا مطلب کہ تمہارا یہ کسرت بولنا تو خیر کے لئے ہے تمہارا کسرت کلام تو خیر کے لئے ہے یہ کسرت کلام تو خیر کے لئے ہے تو بہت حضرت فرمایا کہ اللہ کرے یہ بیماری اور بڑے ہم اس کی اجازت بھی دے تو کہنے کا مقصد یہ کسرت کلام اگر خیر کے لئے ہے وہ تو خیر ہی خواہ کوئی نبی پاسر صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں تو کسرت کلام ہی ہے ہر منہ آپ باز کر رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں چھوٹوں کو سمجھا رہے ہیں بڑوں کو سمجھا رہے ہیں تو اپنے ذات میں کسرت کلام برا نہیں لیکن کسرت کلام میں مبتلا ہو کر انسان جو ہے وہ جب دوسرے گناہوں میں جو مبتلا ہوتا ہے یہ خطرناک بات ہے اس سے اگر بچا لی آپ نے اور تقوی اور خیر کی بات کی ہے تو نتیجہ یہ کہ آپ کے لئے کسرت کلام کی بھی اجازت تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فطرت کا تقاضی ہے تو ٹھیک اگر کوئی فطرت کے تقاضی کے تحت کسرت کلام کرنا چاہتا ہے تو پھر خیر کی بات کرنا سیکھ لے تو خیر کہتا رہے تو لہذا اللہ ہر کہنے پر حجر دیتے ہیں سبحان اللہ سمجھ آگئی بہت حضرت موسیقی